آخری کھانا ایک میرے دوست کا واقعہ جو دبائی میں سائٹ سپروائزر تھا ایک دن معمول کے مطابق سائٹ پر کام چل رہا تھا اور تمام لوگ اپنا روز کا کام سر انجام دے رہے تھے ایک نوجوان بغیر کسی سیفٹی ہارنس پیلٹ کے اپنے اوزار لے کر تیسری منزل پر شٹرنگ کی مدد سے چڑھا گیا اب وہ تیسری منزل پر پائپ ٹھیک کر رہا تھا یہ منزل سپروائزر بھی دیکھ رہا تھا لیکن تھوڑا دور سے اتنا سپروائزر اس کے پاس پہنچتا اس کا پاؤں لڑکڑایا اور وہ تیسری منزل سے نیچے گر گیا سپروائزر نے جب پاس جا کر دیکھا اور اس کو اٹھایا تو حیران رہ گیا اس کو ایک چوٹ تک نہ آئی تھی یہ منظر دیکھ کر سب اس کے پاس آئے اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا خوشی میں سپروائزر نے اس کو پیسے دیئے اور کہا کہ سب کے لئے مٹھائی لے آؤ وہ اپنی زندگی کی بچنے کی خوشی میں روڈ کی دوسری جانب مٹھائی لینے گیا وہ اتنا خوش تھا کہ اس نے مٹھائی لی اور خوشی میں ایک لڈو اٹھا کر روڈ گراس کرتے ہوئے کھانے لگا اتنے میں تیز رفتار گاڑی نے اس کو ٹکر ماری اور نیچے گر کر وہاں ہی دم توڑ گیا سپروائزر کہاں اس کے بچنے کی مٹھائی کھاتا وہاں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی اوپر سے گرنے پر اس کو کچھ نہیں ہوا اور اچانک اس طرح موت پھر اس کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ آخری کھانا اس کے نصیب کا رہ گیا تھا انسان اپنا رزق پورا کھائے بینا دنیا سے نہیں جا سکتا موسیقی موسیقی موسیقی